اچھا مجھے بتائیں بھارتی میڈیا کا بھی ورزن یہاں پر میں پوچھنا آپ سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پریس کانفرنس اور جو تقاریر تھیں اس کو بلیک آؤٹ کیا گیا ہے پاکستان کے اندر اور بینرقامی سطح پر بھی ایون کہ جو ہمارے صحافی آئے تھے ان کو بھی کوریج سے روک دیا گیا ایون اگر ہم سرکاری ٹی وی کی بھی بات کرو انہوں نے بھی صرف چودی نصار صاحب کی تقریر جو ہے وہ نشر کیا باقی کسی اور وزیر داخلہ کی تقریر کو نشر نہیں کیا گ ہوں وہاں تمام کے تمام میڈیا جب پاکستان کا ذکر آتا ہے تو وہ سفارتی سخاوت اور فیاضی کا ثبوت نہیں دیا جاتا اس طرح دشمن پاکستان کے ساتھ وہ ایک چھوڑی لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں پر یہاں پر ہم ہوسٹ تھے نا دیکھیں ہوتے رہے ہیں ہوسٹ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے کیا کہتے ہیں دیلی کے اندر دسیوں دفعہ ہم لوگ گئے اور آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ٹھیک ہے روکا گیا ٹھیک ہے کانفرنسیں منصوب کی گئی ہندوستان کسی اخلاقیات کا پابند نہیں ہے ان کے ساتھ جتنا بھی برا ہو کم ہے نا پتھان بھارتی میڈیا ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وزیر داخل آئیں گے پتھان کورٹ پر بات کریں گے لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں ان کے پاس مواد نہیں ان کے پاس چیزیں نہیں تو انہوں نے اپنے آفیت اسی میں سمجھے کہ کوئی چھوٹے سے ایشو کا بڑا سا ایشو بناو اور وہاں بھی واہ واہ ہو جائے گی اور یہاں پہ بھی ڈنکہ بچ جائے گا دیکھیں میں تو توقع یہ کر رہا تھا کہ چلی نص کل بھوشن کا ذکر کریں گے ہندوستان نیوی کے ایٹرمبر کمانڈر کا نہیں نہیں میں تو کہتا ہوں نہیں آتے فکریں ایک ہی فکریں میں تینوں ہی باتیں لپیٹ دیتے دیکھیں ہندوستان کا چہرہ سیاہ کرنے کی ضرورت ہے دنیا کو سیاہ چہرہ بلکہ دکھانے کی ضرورت ہے وہی بھارت کا دہشتگرد چہرہ ہے دیکھیں بلوچستان کبالی اللہ کے کراچی آفغانستان آفغانستان کہاں ہندوستان شابل نہیں ہے ہم نے کل بھوشن کو گرفتار کر کے ایک بہت ب� انٹیلیجنس کا کوک کیا ہے ہمیں اس کو لے کر آگے چلنا چاہیے اور بلوچستان میں سرفاز بکتی میں سرفاز بکتی اگر چھ سبائی وزیر داخلہ ہے میں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا اس کو یہ معلوم ہے کہ اس نے گرفتار ہندوستان کے گرفتار شدہ لوگوں کو کہاں اور کس طرح پیش کرنا ہے اسے پر بات کروں گی تاریخ پیزادہ صاحب سینئر اینلسٹ میرے ساتھ ہے تاریخ پیزادہ صاحب بھارت ویسے تو مشہور ہے جس طریقے سے بھی وہ مظاہرہ کرتا ہے کشمیر کی قراردادیں موجود ہیں ان کو وہ نہیں مانتا ہے نیومن رائٹس وائیلیشنز وہ کھلے عام کر رہے ہیں لیکن اب اتنا گر جائے گا کہ ہاتھ ملانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اتنی ہوسٹلیٹی اتنی نفرت کوئی سفارتی عداب نہیں سر مودی دہشتگرد کا ہندوستان راشنات دہشتناک راجنات کا ہندوستان منہور پارکرد دہشتگرد کا ہندوستان یہ سب ہندوستان جو ہیں یہ تینوں انسانوں کے عجید دوال دہشتگرد کا ہندوستان ان کے چہرے ہمیں اصل میں گجرات سے نظر آنے شروع ہو گئے تھے لیکن ہم چونکہ وقت کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کرتے رہتے ہیں تو یہ لوگ کامیابی کے ساتھ پاکستان کو دہشتگردی کے سیاہ نام سے وابستہ کرتے رہے ہیں لیکن آج اتفاق ایس ہو گیا ہے کہ ایسار کی کانفرنس تھی اتفاق سے شکریہ ہے کہ وہاں خاجہ عصف نہیں تھے وہاں سرطاہ عزیز نہیں تھے وہاں چودرین نصار تھا چودرین نصار کے ہونے سے کا ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا اس مسئلے پر صرف انہوں نے ہی بات کی تھی تھوڑی سی باقی انہوں نے بھی کوئی تیر نہیں مار دیا تھا لیکن آج انہوں نے جو بات کی ہے کہ کشمیر میں ہونے والی آزادی کی تحریک آزادی کی تحریک ہے بھارتی ریاستی دہشتگردی ہے بھارتی فائرنگ پانچ زار انسانوں کو زخبی کر دینا ایک سو کو قتل کر دینا اصل دہشتگردی ریاستی دہشتگردی یہ ہے انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ تحریک آزادی اور دہشتگردی کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے لیکن بھارت یہ کہتا ہے کہ ان کے موقف کو اس بات سے تقویت ملی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو دہشتگردی ہے جو پاکستان جس کے اندر ملوث ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی اسیمبلی میں قرار دا دیں منظور کروا رہے ہیں اس حوالے سے تو پاکستان ایکچری ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کا تاریخی موقف ہے اخلاقی سیاسی سفارتی امداد جاری رہے گی اور پارلیمنٹ کی اقرار دا دیں اخلاقی سیاسی سفارتی دائرے کے اندر آتی ہیں اور اس کے علاوہ میں اپنی طرف سے یہ بات کہنے کے لئے تیار ہوں بہت ہو چکا ستر سال سے وقت آ گیا ہے کہ مالیاتی مادی نیمداز اسکری اور اسکری امداد پہنچانے کا وقت آ گیا ہے کشمیری صرف نیا خالی ہاتھوں سے جنگ نہیں لڑ سکتے انہیں پاکستان دیکھیں پاکستان کشمیر کے مسئلے کا قانونی اور عملی شریک ہے سر اس طرح اگر ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو یہ تو پھر سیتی سیتی جنگ شروع ہو جائے گی نہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں انداد دینے کے ہزاروں طریقے ہیں آپ ان کو گیاتی احساسے دے سکتے ہیں اسلحی کی حد تک ان کی انداد کر سکتے ہیں آپ کا یہ فرض ہے کہ ستر سال سے جن لوگوں کو دن دس کروڑ ایک کروڑ لوگوں کو اس کشمیر نامی جیل کے اندر سات لاکھ بھارتی فوج نے بند کیا ہوا ہے ان کو آپ نے اس جیل توڑ کر آزاد کرنا ہے اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کو آزاد کرنا آپ کی اقوم متحدہ کی قراردادوں کے تحت فرض ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی کشمیروں کے قسمت سے کھیل رہے ہیں آپ نے آج صبح کہہ دیا کہ یہ جو ہے ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے اور اس کو تصادم کی طرف نہیں لے کر جانا چاہے اب یہ تو ایک بین الاقومی مسئلہ ہے سر یہ ہم دونوں کا آپس کا معاملہ تو نہیں ہے یہ تو بھارت کہتا ہے کہ آپس کا معاملہ ہے یہاں تک کہ شملہ سمجھوتا ہے کہ جو پہلی شک ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام معاہدہ جو آگے چل کے معاہدہ شملہ کہہ رہا ہے اس کی تمام شکویں جو ہیں وہ اقوم متحدہ کی قراردادوں کے ماتحت ہوں گی جتنے بھی ریزولوشنز پاس ہو چکی ہیں لیکن میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں مسئلہ کشمیر کی اصل نویت کا علم نہیں ہے آج جو کل انہوں نے سفرہ کو بریفنگ دی تھی اس کے اندر پہلے اسے میں انہوں نے کہا کہ کشمیر داخلی معاملہ نہیں ہے بھارت کا بالکل درست ہے باقی باتیں بھی کہہ دی سب باتیں کہہ دی اس کے بعد چلتے 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 وہ یہ بھول گئے کہ جہاں آگے چل کر وہ کہنے لگے کہ دو ملکوں کے درمیان باہمی تنازیات کو مذاکراتی عمل کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم تصادوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ایک تو انہوں نے اس مسئلے کو بہل وقامی نویت تدیل کر کے اپنے بھول کہے کہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن قوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ضرور ارنے یہ بات کی نہیں وہ تو پہلے کہا نا اس کے بعد وہ بھول گئے کہ انہوں نے بچھلے حصے میں کیا کہا تھا دیکھیں یہ ہم نے میاں صاحب کو بولتے ہوئے تو دیکھا نہیں ہے یہ تو پریس کو جاری شدہ ایک بیان ہے چونکہ جلدی سے جاری ہوتے ہیں بیان کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ پہلے حصے میں جو بین لقامی نویت ہے اس کو بہمی بائی لیٹر بنا دیا آپ نے اور یہ ایک بہت ہی نقصاندے بات ہے ہمارے موقف کی نفی ہے جس موقف کو میاں صاحب نے اپنے پہلے حصے میں کی بڑی بات ہے بہت بہت شکریہ تاریخ پیزادہ صاحب ناظرین آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ پاکستان کو اتجاج رکار کرانا چاہیے چود نصار صاحب نے بھی پوسٹ آل دس ایشو پریس کانفرنس بھی انہوں نے کیا لیکن شاید یہ نہ کافی ہوگا اب اقدامات میں جان آنی چاہیے اور سفارتی صدح پر ہمیں اس بات کا برملہ اظہار کرنا چاہیے کہ جیسے بھارتی وزیر داخلہ نے تمام تر سفارتی آداب کو بالا اطاق رکھتے ہوئے جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ یہاں پر پاکستان میں آ کر جو سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے وہ کسی سلوک بھی برداشت نہیں کیا جائے گا